گنگا اور یمونہ ندیوں کا جلستر بڑھ گیا ہے اور شہر کے نچلے علاقوں تک پہنچ گیا ہے پریاغراج میں گنگا اور یمونہ کے کنارے پر بسے کئی علاقوں میں پانی بھر گیا ہے سیکڑوں مکان پانی میں ڈوب گئے ہیں لوگ چھتوں سے نیچے نہیں آپا رہے ہیں کھانے پینے کی بھی سمسیاں آنے لگی ہے حالاکہ NDRF کی ٹیم راحت کارے میں جھٹ چکی ہے NDRF ٹیم دوارہ پریاغراج کے فافامو کے بعد پربھاوت علاقوں میں خادے سامگری وطرن کیا گیا جس میں لوگوں کو بریڈ دودھ اور بسکٹ آدھی سامان دیے گئے رشیہ عبدہ موچنبل کی ٹیم گیارہ کے کے نرکشک انل کمار کے نیترتو میں ٹیم کے دوارہ گنگا نگر فافامو گھروں میں فسے ہوئے لوگوں کو خادے سامگری جیسے بریڈ دودھ اور بسکٹ ٹیم کے دوارہ ایس ڈی ایم اور تحصیل دار سوراو کی موجودگی میں لگ بھگ چالیس گھروں ایوم ایک سو تیس لوگوں کو راحت خادے سامگری وطرن کیا گیا NDRF ٹیم کے انسپیکٹر کمانڈر انل کمار نے کہا بار کی ستھی میں لوگوں کو بچانے اور پیڈیتوں کو راحت سامگری اپلبد کرانے کے لیے NDRF کی ٹیم پچھلے ایک مہینے سے پریاغراج میں تیناب ہے گنگا اور یمونہ ندیوں کا جلستر لگاتار بڑھ رہا ہے پچھلے دو دنوں سے پانی کچھ رہائشی علاقوں تک پہنچ گیا ہے جن کے گھروں میں پانی بھر گیا ہے انہیں نکالا جائے گا ضروری سامان مہیا کرایا جائے گا